بچوں اب جو ہم کہانی سننے جا رہے ہیں اس کا نام ہے بسورت چوزا ٹھیک ہے تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں ایک طلاب میں ایک بتخ رہتی تھی ایک بار اس نے چار انڈے دیئے کچھ ہی دنوں میں ان انڈوں سے چار چوزے نکلے ان میں سے دین چوزے بہت خوبصورت تھے مگر چوتھا چوزا بہت ہی بسورت گالا اور کمزور تھا وہ اپنے دوسرے بھائی بہنوں سے بہت مختلف تھا ماں بتخ اپنے اس بچے کو دیکھ کر بہت حیران تھی اور بہت اداس بھی تھی ماں کو امید تھی کہ ایک دن وہ بھی اپنے اور بھائی بہنوں جیسا ہو جائے گا مگر دن گزرتے گئے اور بتخ کا بچہ بسورت کا بسورت ہی رہا اس کے دوسرے بھائی بہن اس کا مزاہ خوڑاتے تھے اس کو اپنے ساتھ کھیلنے بھی نہیں دیتے تھے اور اس کو بسورت بسورت کہہ کر پریشان کرتے تھے اور ہستے تھے یہاں سے بھاگ جاؤ نہیں تو ہم تمہیں ماریں گے اس کی ماں اس کو بہت پیار کرتی تھی اور کہتی تھی کہ میرے اور بچوں سے اتنے الگ کیوں ہوتا وہ بیچارہ یہ سن کر اور اداس ہو جاتا ساری رات وہ اکیلا بیٹھا روتا رہتا اور سوچتا میں تبسورت کیوں ہوں مجھے کوئی بھی بزن نہیں کرتا میں اپنے اور بھائی بہن کی طرح کیوں نہیں دکھ سکتا کوئی مجھ سے پیار نہیں کرتا وہ بہت اداس ہو کر سوچتا اور روتا ایک دن اس بچے نے سوچا کیوں نہ میں گھر سے بھان جاؤں تیری گلیوں میں نہ رکھیں گے قدم آج کے بعد تیری ملنے کو نائیں گے ہم آج کے بعد اس طرح اس نے اپنا گھر چھوڑ دیا وہ گھر سے نکل کر جنگل کی طرف بڑھا جہاں اسے کہیں طرح کے تجربے ہو گئے جنگل میں شکاریوں نے اسے مارنے کی کوشش کری کسی نے اسے پکڑنے کی کوشش کری لیکن وہ وہاں سے بچتا بچاتا بھاگا اور ڈرا سہما ایک بیڑ کی نیچے چھپ گیا پھر وہ آگے چلا اور ایک دوسری جھیل میں رہنے لگا جب سردی آئی تو جھیل جم گئی بتہ کا بچہ تھن سے گاپنے اور تھر تھر آنے لگا وہ وہاں سے بھی بھاگا اب وہ بہت تھک چکا تھا اور اداس ہو کر اپنی ماں کو یاد کرنے لگا اور روتا ہوا آگے بڑھ گیا میں پیدا ہی کیوں ہوا اب میں کہا جاؤں میں کیا کروں وہ روتا ہوا جنگل جنگل چلا جا رہا تھا تب ہی اس کی نظر ایک خوبصورت سے چھل ملاتی جھیل پر پڑی جھیل میں دو لمبی گردن والے ہنس پہلے سے تیر رہے تھے بتہ بچے نے سوچا یہ تو بہت ہی خوبصورت ہیں اور میں کتنا بس صورت یہ مجھے اپنے ساتھ کبھی نہیں رہنے دیں گے تب ہی اس کی نظر پانی میں پڑھتے اپنے عکس پر پڑی اس نے سوچا میں تو بلکل انہیں کی طرح خوبصورت لمبی گردن والا ہوں لمبی گردن والے ہنس کی طرح نظر آ رہا ہوں تب ہی وہ دونوں ہنس اس کے پاس آئے اور کہا کہ آؤ خوش آمدید ویلکم ہے تمہارا تم تو اس جھیل کے سب سے خوبصورت راج ہنس ہو آخرکار اس چھوٹے سے بس صورت بچے کو جو کی اب ایک حسین ہنس بن چکا تھا ایک پریوار ملا جو کی اس کو بہت پیار کرتا تھا سب ہی سے اپنی تعریف سن کر بہت خوش ہوا اور گانے لگا ہے آپ کی نظروں نے سمجھا پیار کے قابل مجھے دل کی ہے تڑھے کل ٹھہرے جاؤں مل گئی منزل مجھے آپ کے گانا گاتے گاتے اسے تھوڑی سی شرم بھی آ رہی تھی کیونکہ اپنی پوری زندگی اس نے صرف تانے ہی سنے تھے پر اب اسے بہت سارا پیار مل رہا تھا آخرکار سب نے اس کو کہا خوبصورت راج ہنس اس نے سوچا کہ میں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ کوئی مجھے خوبصورت بولے گا اگر پہلے مجھے اتنا پیار ملا ہوتا جب میں بہت چھوٹا تھا تو میرا بچپن اتنا بھیانت نہ گزرتا اس نے سوچا آخر لوگ ایک دوسرے سے روپ اور رنگ کے حساب سے دوستی کیوں کرتے ہیں یہ تو بہت بری بات ہے تو بچوں پسند آئی کہانی پسند آئی تو لائک کرو شیئر کرو اس کہانی سے ہمیں یہ سبخ ملتا ہے کہ خوبصورتی اور رنگ کی وجہ سے ہمیں لوگوں میں فرق نہیں کرنا چاہیے اللہ حافظ پھر ملیں گے رب سے لگے